السلام علیکم ویلکم تو شفیق جعفری آفیشل آپ لوگوں نے یوٹیوب آٹومیشن کے بارے میں سنا ہوگا بلکل سب نے ہی سنا ہوگا لیکن میں جو آج آپ لوگوں کے ساتھ ایک یوٹیوب آٹومیشن کی ایک ایسی ٹیکنیک آپ لوگوں کو سکھانے کیلئے جا رہا ہوں کہ جس کے اندر نہ آپ لوگوں کو کونٹینٹ بنانا پڑے گا خود نہ آپ لوگوں کا اس کے اندر کوئی ایفرٹ ہوگی لیکن اس کو اگر آپ لوگ سمارٹلی یوز کرتے ہیں جو کہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا سوری سکھاؤں گا اگر آپ لوگ اس کو پروپرلی فالو کرتے ہیں تو یقین کریں کہ وہ بلکل ہی ایفرٹ لیس کام ہے کچھ آٹومیشن کی جو ڈیزائن ہے اس کے اوپر آپ لوگوں کا ایک بار ون ٹائم تھوڑا سا محنت لگے گی تھوڑا سا کام لگے گا اس کے بعد صرف کلکس کے اوپر آپ لوگوں کا کونٹینٹ جنریٹ ہوگا ٹھیک ہے صرف کلکس کے اوپر جتنے کلکس کریں گے اتنا آپ لوگوں کا کونٹینٹ جنریٹ ہوگا اور کریمیم کونٹینٹ جنریٹ ہوگا یہ بھی آپ لوگوں کو میں بتا دوں اور اس کے اوپر کسی قسم کا پرابلم نہیں آئے گا بہت سارے لوگ ابھی آپ میں سے یہ کوئسٹن کر رہے ہوں گے کہ یار سوچ بھی رہوں گے کہ اس کا فائدہ ہے بلکل فائدہ ہے میں آپ لوگوں کو دکھا بھی دوں گا خود بھی سرچ اوٹ کر لی جئے گا کہ کتنے لوگ یہاں سے انیوا پیسہ چھاپ رہے ہیں ٹھیک ہے ان ٹیکنیکس کو ڈیفرنٹ ٹیکنیکس کو مرچ کر کے یوز کرتے ہوئے ٹھیک ہے بہت ہی آسان کام ہے بہت ہی آسان طریقہ ہے انشاءاللہ اگر آپ لوگ ایک بر سٹیپ بسٹیپ اس کو فالو کریں گے لائف ٹیم بیٹھ کے اس کے اوپر آپ لوگ کام کر سکتے ہیں تو چلتے ہیں ذرا لیپ ٹاپ کی سکین کے اوپر لیکن ایک بات میں پہلے آپ لوگوں کو بتا دوں کہ دیکھیں میں یہ جو آپ لوگوں کو ٹیکنیک سکھاؤں گا نا یہ میں ہر ڈومین کے لیے نہیں سکھا سکتا ہر پرپس کے لیے ہر خاتے کے لیے میں آپ لوگوں کو نہیں سکھا سکتا میں ایک جنریکلی آپ لوگوں کو ایک پروسس سمجھاؤں گا ٹھیک ہے اس کے بعد میں آپ لوگوں کو ڈیفرنٹ ڈومینز ایز سیجیشن بھی دوں گا سیجیشنز نکالنا بھی سکھاؤں گا تھوڑا سے سکھاؤں گا لیکن آپ لوگوں نے خود بھی اس کے اندر محنت کرنی ہوگی اور آئیڈیاز جنریٹ کرنے ہوں گے آئیڈیاز نکالنے ہوں گے نکالنے کے بھی طریقے میں آپ لوگوں کو سمجھا دوں گا لیکن میں جو بیسیکلی چیز آپ لوگوں کو بتانے کے لیے جاروں وہ میں ایک جنرلی ایک جنرلی آپ لوگوں کو پروسس سمجھانے کے لیے جاروں اس کو استعمال آپ جس مرضی اینگل سے کرنا چاہے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے اندر جتنی کریٹیوٹی لانا چاہے آپ لوگ لاسکتے ہیں میں ایک جنرلی انشاءاللہ یہ ساری آٹومیشن ٹیکنیک آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا تو چلتے ہیں ذرا لیپ ٹاپ کی سکرین کے اوپر اس کے لیے ویڈیو کو لائک کریں پس ٹیمی چینل پر تو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن کیوں نہیں آن کرتے آپ لوگ ٹھیک ہے کریں اللہ نے یہ انگوٹہ صرف چوسنے کے لیے نہیں دیا لائک کا بٹن دبانے کے لیے ویڈیو ہے اور سبسکرائب کا بھی ٹھیک ہے تو چلتے ہیں ذرا لیپ ٹاپ کی سکرین پر جے تو سب سے پہلے کچھ ٹولز ہیں ان ٹولز کو ہم لوگوں نے یوز کرنا ہے آپ لوگوں نے وہ ٹولز کے نام سنے ہوں گے الڑی بھی سنے ہوں گے باقی یوٹیوبر سے بھی لیکن اس کو آٹومیشن کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں بھائی ان کا ایک ہی استعمال نہیں ہے وہ پتنی ٹول بنانے والا چیٹ جی پی ٹی بنانے والا بھی سوچتا ہوگا کہ یار میں آرٹیکل لکھنے والا اگر کوئی ٹول بنا دیتا تو اچھا تھا آرٹیکل لکھنے کے علاوہ بھی اس کے بہت سارے کام ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور ڈیفرنٹ ٹولز جو ہم یوز کریں گے آپ لوگوں نے آرڈیڈی سنا با ہوگا لیکن ہم ان کو آٹومیشن کے پوائنٹ آف ویو کے ساتھ یوز کریں گے اوکے تو یہاں پہ فار ایکزمپل سب سے پہلے ہم آ جاتے ہیں چیٹ جی پی ٹی پی ٹی پی ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم آئے یہ نکلی ہے میں نے کیوری کی میں نے اس کو بولا کہ مجھے پندرہ کنٹریز کے نام بتاؤں ایک ٹیبل ویو کے اندر بتاؤں تین سیکشنز بناو اس کے ایک میں نمبرنگ ہو ایک میں کنٹریز کے نام ہو ایک میں ان کی ہنٹ ہو ٹھیک ہے کیوں آئیں آپ لوگوں کو یہ چیزیں ساری سمجھاتا ہوں ٹھیک ہے تو ذرا ہم اس کو کرتے ہیں جی انٹر اور یہ ابھی ہمیں ریزرٹ نکال کے دے گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ اس نے نکال دیا اور میں نے یہ بھی بولا کہ بھائی کنٹریز رپیڈ بھی نہیں کرنا ٹھیک ہے تو یہ پندرہ کنٹریز کے مجھے نام نکال لے گا ٹھیک ہے چلیں یہ پندرہ کنٹریز ہمارے پاس آگے اوکے done ہوگا اب next ٹیپ کے اندر آنا ہے آپ لوگوں نے یہاں اوپن کر لینا ہے Canva Canva اوپن کر لینا ہے آپ لوگوں نے ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہاں پہ یہ ویڈیو ویڈیو کا آپ لوگوں نے ٹھیک ہے یہ اوپن کر لینا ہے ویڈیو کے پر آپ لوگوں نے کلک کر لینا ہے تو یہاں پہ آپ آنے کے بعد سب سے پہلے میں جاؤں گا elements میں elements میں جانے کے بعد یہاں پہ میں for example لکھ دوں گا blue background بلو بیگراؤنڈ لکھوں گا اس کے بعد میں ویڈیوز میں جاؤں گا اور ویڈیوز میں کوئی بھی بیگراؤنڈ یہ ہے یہ اس کو اٹھا کے میں یہاں پر پھینکوں گا رائٹ کلک کروں گا سیٹ ایس بیگراؤنڈ کر دوں گا ٹھیک ہے تو یہ ایک ویڈیو کا کلپ میں نے اٹھا کے رکھتی ہے یہ اٹھارہ سیکنڈ کے لیکن میں اس کو کر دوں گا بارہ سیکنڈ کا ٹھیک ہے اس کو تھوڑا سے یہ انکریز کرتا جا رہا ہوں نیچے ٹائم آپ لوگوں کو دکھا رہا ہے تو بارہ سیکنڈ کا میں نے اس کو کر دیا اب میں فار اگزیمپل ایک قوز بنانا کے لیے جا رہا ہوں ٹھیک ہے قوز کے ویڈیوز بنانا کے لیے جا رہا ہوں جس میں میں کہتا ہوں کہ کنٹری کا فلیگ آ رہا ہے بتاؤ اس کا نام کیا ہے ٹھیک ہے بہت ساری ایسے چینلز ہیں میں آپ لوگوں کو دکھا رہیتا ہوں یہ دیکھیں ایک یہ چینل ہے کوئیز مانسٹر اس کے اوپر انہی واہ ویوز ہیں انہی واہ اس کے اوپر مطلب کے ویڈیوز ہیں اور سارے یہ آٹومیشن سے بنے پڑے ہیں سارے آٹومیشن سے بنے پڑے ہیں یہ ساری چیزیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ بھی ڈیفرنٹ دیکھ لیں اور پریمیم اس کے اوپر ویوز ہیں تو ایس این اگزیمپل ہم اس کو پکڑ لیتے ہیں ٹھیک ہے باکی باکی بھی کام ہو سکتے ہیں لیکن ایس این اگزیمپل ہم اس کو پکڑ لیتے ہیں اور اس کے اوپر ہی سارا پروسیس سمجھ لیتے ہیں ٹھیک ہے تو چلیں اب یہاں پہ ہم آئے یہاں پہ میں ایک ریکٹینگل بھی اٹھا لیتا ہوں کیونکہ اس کے اندر میں فلیگ لگا ہوں گا یہ دیکھیں یہ ہے ریکٹینگل کے بعد آپ لوگوں نے فریم سیلیکٹ کرنا ہے ٹھیک ہے فریم سیلیکٹ کرنے کے بعد یہاں پہ نیچے آ جائیں تو نیچے آپ لوگوں نے ایک فریم نکال لینا ہے جس کے اندر ریکٹینگل شیپ کے اندر ہمارا مطلب کہ کنٹری جو ہے کنٹری کا فلیگ جو ہے وہ آنا چاہیے تو یہاں پہ نیچے دیکھتے ہیں کوئی اچھا سا ریکٹینگل بلکل جو ہمارے مطابق سائز کا ہو تو ایس این اگزیمپل میں نے یہ نکال لیا اس کو اٹھا کے آپ لوگوں نے تھوڑا سا سائیڈ پہ کر دینا ہے اس کے بعد یہاں پہ یہاں پہ لگوں نے یہاں پہ ٹیکٹ پہ کلک کرنے ہیں اور یہاں پہ آپ لوگوں نے ٹیکٹ ٹائپ کرنے ہیں یہ ریکھیں یہ ہیڈنگ کہہ رہا ہے کس سٹائل میں چاہیے تو میں فور اگزیمپل یہ اٹھا لیتا ہوں اور یہاں پہ آپ لوگوں نے which countries flag is this یہ کہتے ہیں کے بعد آپ لوگ اس کو سیلیکٹ کر کے یہاں پہ اس کا کلر چینج کر سکتے ہیں یہاں پہ کلک کر کے اس کا کلر چینج کرنے ہیں آپ لوگ بے شک اس کو وائٹ کرلیں وائٹ کرنے کے بعد اس کو یہاں پہ اٹھائیں اور اوپر لے جائیں اوپر لے جانے کے بعد یہاں پہ بے شک اس کو تھوڑا سا بڑا کر دیں یہاں پہ ہمارا پیسٹن آگیا اور یہ سارا کام آگے آٹومیٹ ہونا ہے آپ لوگوں نے تینشن نہیں لینی کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں کیسے کر رہا ہوں یہ سارا کام آگے جا کے آٹومیٹ ہو جائے گا بس پہلی پکچر آپ لوگوں کو سیٹ کرنی پڑے گی اس کے بعد کہ آنے اس کا جو کلر ہے یہاں سے آپ لوگ اس کو for example میں بلیک کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تھوڑا سا نیچے لے کے آتا ہوں تو یہاں پہ یہ دیکھیں تو border style کے اوپر تو border style جو ہے یہ والا رکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد اس کا جو کلر ہے وہ یلو کر دیتے ہیں سوری یہ تو اس کا ہو گیا ہے اس کا کر دیتے ہیں ہم بلیک اور یہ جو border style ہے یہ والا اس کا کلر ہم کر دیتے ہیں یلو ٹھیک ہے اور یہاں سے آپ لوگ اس border border کی جو ہے width وہ زیادہ بھی زیادہ کم کر سکتے ہیں اوکے تو بس اتنی ٹھیک ہے کافی ہے یہاں پہ ہم آگے یہاں پہ ہم آگے اور یہاں پہ آپ آنے کے بعد آپ لوگوں نے پھر سے text کے button پہ click کرنا ہے یا simply t پہ بھی یہاں پہ click کر کے t press کریں گے تو text آجے گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ for example اس کو ہم رکھ دیتے ہیں 10 number 10 ٹھیک ہے ہم 10 کے بارے میں بات کرنے کے لئے جا رہے ہیں 10 countries کے بارے میں اوکے اس کو اٹھایا یہاں پہ یہ اس جگہ پہ fix کرتی ہے اوکے اب یہاں پہ ہم لکھ دیتے ہیں hint یہاں پہ دوبارہ آتے ہیں اور یہاں پہ ہم t press کرتے ہیں text آجے گا یہاں پہ ہم لکھ دیتے ہیں hint اور double colon اٹھاتے ہیں یہ اس جگہ پہ لے آتے ہیں short cuts کے ساتھ بھی ساتھ ساتھ سمجھیں اس کو control plus d duplicate ہو جائے گا اس کو اٹھا کے نیچے لیں گے ٹھیک ہے اور اس کے colon ختم کر دیں گے ٹھیک ہے اس کے colon کر دی ہم نے ختم اور اس کو اس کے ساتھ ہم نے align کر دیا اوکے تھوڑا سا اس کو نیچے کر دیا اس کا ہم نے color کر دیا change اور color ہم نے رکھ دیا یہ والا اوکے چالنجی اب best ہو گیا ہمارے پاس اب یہاں پہ for example پہلا country کون سا آیا یہاں پہ پہلا country آیا ایجپٹ control c کیا واپس آیا یہاں پہ آکے میں نے paste کیا اور یہاں پہ میں نے لکھا flag ٹھیک ہے flag لکھوں گا اور sorry elements میں جا کے لکھوں گا elements میں جا کے اور آکے لکھا flag تو جیسے میں اس کا flag لکھوں گا تو اس کا flag نکال کے مجھے دے دی گا ٹھیک ہے تو اگر آپ لوگوں کو نہ ملے تو photos میں چلے جانا ہے یہ دیکھیں یہ photos پڑے میں تو یہ ہے اس کو اٹھائیں یہ frame کے اندر پھینکیں تو یہ دیکھیں یہ frame کے اندر set ہو گیا ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس frame کے اندر آ گیا اوکے اب یہاں پہ ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے اب ہم لوگوں نے ایک timer بھی لگانا ہے ایک quiz بنانا ہے ہم نے quiz type یہاں پہ آئیں یہاں پہ آپ لوگ search کریں timer timer countdown timer 5 seconds کر لیں ٹھیک ہے تو ایک timer کے اوپر ہم آ جاتے ہیں یہ اس کو ذرا چیک کرتے ہیں بلکہ ویڈیوز پہ جاتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس different ویڈیوز پڑے ہیں graphics پہ آئیں all پہ آئیں تو یہاں پہ ہم ذرا اس کو چیک کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے تو ہم ویڈیو میں سے ہی ایک timer لے لیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ پڑا ہوئے اس کو اٹھا کے ہم نے ڈالا اس جگہ پہ تو اب یار یہ تو تھوڑا سا بڑا ہو گیا اب کیا کریں یہاں پہ یہ دیکھیں edit ویڈیو کی option آ رہی ہے اس پہ click کریں simply remove background پہ click کریں اس کا background اٹھ جائے گا اوکے تو یہ اس کو بھی کر لیا ہم نے چھوٹا تو یہ میں بتا رہا ہوں پھر بھی again and again کہ آپ لوگوں نے پرشانی ہونا یہ صرف one time effort کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہ سارا automate ہو جائے گا یہ ہو گیا چلیں جی اب یہاں پہ اس کی جو hint تھی hint Egypt کی hint کیا تھی جو بھی ہے پتہ نہیں عجیب سا نام ہے اس کو کیا اور یہاں پہ آکے اس کو paste کر دیا اوکے یہاں پہ یہ اس زرہ پہ اوکے ہو گیا چلیں اب ذرا ہم اس کو play کر کے چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ یہ timer بھی چلے گا آپ لوگوں کے سامنے اوکے تو تھوڑا سا wait کرتے ہیں اوکے چلو 5 کے بعد اس نے دوبارہ سے one شروع کر دیا یہ ساری چیز سیٹ ہو جائیں گی اچھا اب اس کا اصل answer کیا ہے Egypt تو اس کے لئے simply یہاں پہ click کیا t پہ click کیا اور country کا نام spelling غلط نہ ہو جائے control c کیا واپس آئے یہاں پہ paste کیا Egypt آ گیا اس کو اٹھایا اور اٹھا کے نیچے لے آئے اس جگہ پہ اس کو تھوڑا سامنے کر دیا بڑا بڑا کرنے کے بعد یہاں پہ effects میں آئے effects میں آنے کے بعد یہاں پہ اس کا background لگا دیا ٹھیک ہے اور background کا color بے شک آپ لوگ change کر سکتے ہیں تو ہم نے یہ background پہ click کیا effects پہ آئے اور background کا جو color ہے اس کو ہم نے یہاں پہ کر دیا black اوکے چلیں جو ہمارے پاس text تھا اب اس text کا color جو ہے وہ گڑھ بڑھ کر گیا اس کو ہم نے کر دیا yellow اوکے چلیں یہ ہمارے پاس done ہو گیا اب ذرا ایک بر ہم اس کو play کر کے چیک کرتے ہیں یہ ادھر سے ٹھیک ہے تو یہ play ہو رہا ہے آپ لوگ سامنے اس کو play ہونے دیں اوکے done ہو گیا اب ہم نے اس کی تھوڑی سی timings کو adjust کر لینا ہے یہاں پہ آئیں گے یہاں پہ اس کو اور اس کو shift کا button دبائیں پہلے کو دبائیں پھر ساتھ shift دبائیں اور پھر ساتھ دوسرے کو دبائیں تو یہ دونوں اکٹھے select ہو جاتے ہیں اوکے یہ کرنے کے بعد right click کریں اور یہاں پہ آ جائے گا آپ لوگوں کے پاس show timing show timing پہ آپ لوگوں نے click کرنا ہے تو یہ دکھا رہا ہے اس کی timing تو ہم اس کو پانچ ادھا second آگے کر دیتے ہیں 11.5 پہ لے آتے ہیں یہ 11.5 پہ آ گیا اس کو بھی پکڑتے ہیں اور flag پہ میں نے click کیا ہے اس کو بھی ہم 11.5 پہ لے آتے ہیں یہ اس جگہ پہ اوہ sorry اس جگہ پہ اوکے اور اس کے بعد اس کو بھی ہم پکڑتے ہیں اس کو بھی ہم لے آتے ہیں 11.5 پہ یہ اس جگہ پہ ٹھیک ہے اور اس کے بعد اس کو ہم تھوڑا سا کارب دی دیتے ہیں یہ one تک بس ٹھیک ہے چھوٹا کر دیتے ہیں اب اس کی باری آتی ہے تو بھائی یہ جب timer ختم ہوگا اس کے بعد آئے گا یہاں پہ اس جگہ آپ ذرہ اس کو play کریں ٹھیک ہے یہ اس سے آیا sorry ابھی ذرہ یہ process کر رہا ہے اس کو ٹھیک ہے یہ دیکھ لیں تھوڑا سا process کرے گا اس کو جی تو اس کو play کرتے ہیں یہاں پہ یہ دیکھیں ٹھیک ہے timer آ گیا ٹھیک ہے یہ چیزیں آ گئی ہیں اب جیسے timer ختم ہوگا تو correct answer یہاں پہ آپ لوگے سامنے آئے گا Egypt اوکے done ہوگیا ٹھیک ہے لیکن مزہ نہیں آ رہا ہمیں کسی چیز میں بھی مزہ نہیں آیا ٹھیک ہے جو سیدھی سی بات ہے یہ دیکھیں نہ ہمیں اس میں مزہ آیا ہے ان دونوں کو ہم نے کیا select select کرنے کے بعد یہ animate کی option ہے اس پہ click کیا اور یہاں پہ اس کو ہم کر دیتے ہیں pop pop کدھ گیا pop کدھ گیا بھائی pop کدھ گیا یہاں پہ اوپر آتا ہے pop یہ ہوا ٹھیک ہے یہ اس کو pop اس کی entrance بھی کر دیتے ہیں اور باہر والا بھی اس پہ click کرتے ہیں اس کو بھی ہم کر دیتے ہیں pop اور دونوں i b اور j b ٹھیک ہے اور اس کے بعد اس کو ہم کر دیتے ہیں baseline کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ نیچے سے آئے اوپر اوکے چلیں اب ذرا اس کو چیک کریں اور اس کے بعد آخری کونس سے رہ گیا Egypt اس کو تو Egypt کو ہم کرتے ہیں جنابے والا اس پہ ہم نے click کیا animate پہ گئے اور اس کو ہم کر دیتے ہیں یہ والا ٹھیک ہے چلیں اب ذرا play کر کے چیک کریں ٹھیک ہے یہ ابھی timer چل رہے timer کو چلنے دیں Egypt اوکے چلیں best ہو گیا اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے جیسے ہی یہ pop up آئے تھے یہاں پہ ہم آئیں گے elements کے اندر sorry اب ہم آئیں گے یہاں پہ elements کے اندر اور یہاں پہ آکے آپ لوگوں نے سرچ کرنا ہے croc c-r-o-c-k crop ٹھیک ہے تو croc کی جگہ آپ لوگ swipe لکھتے ہیں ٹھیک ہے تو swipe اس کے اندر آپ لوگوں کو ٹھیک ہے یہ ہو گیا اب ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے اب ہم لوگوں نے یہاں پہ آئیں گے اور یہاں پہ آکے سرچ کریں گے timer timer ok timer اور یہاں پہ جائیں گے audio میں ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ دیکھیں گے کہ یہ کیسا timer ہے زبردست یہی والا timer چاہیئے ہمیں ٹھیک ہے ادھر آئیں گے اس کو اٹھا کے ڈالیں گے یہ اس جگہ پہ ٹھیک ہے اس کے بعد last میں جہاں پہ یہ اجیپٹ آ رہا ہے یہاں سے اس سے پہلے پہلے یہ ادھر اس سے پہلے پہلے timer آپ کا end ہو جانا چاہیئے یہاں پہ یہ اس جگہ پہ ٹھیک ہے تو یہاں تک timer ہمارا end ہو جانا چاہیئے یہاں پہ تھوڑا سا آپ لوگوں نے باریکی کے ساتھ کام کرنے تو میں تو ابھی تھوڑا جلدی میں کر رہا ہوں یہاں پہ جب ہمارا finally answer آئے گا تو یہاں پہ بھی ایک اچھی سی sound ہونی چاہیئے پہ آپ لوگ لکھیں گے یہاں پہ لوگ لکھیں گے logo ascend ٹھیک ہے logo ascend 8 ٹھیک ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے آنا ہے audio میں یہاں پہ یہ جو یہ ہے یہ sound اٹھا کے آپ لوگوں نے یہ ادھر ڈال لینی ہے جہاں پہ ہمارے پاس correct answer آ رہا ہے چلیں اب ذرا ہم اس کو play کریں ٹھیک ہے 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 تو نیکسٹ آپ آپ لوگوں نے کیا کرنے ہیں ہم لوگوں نے آنا ہے اپنے chat بلکہ آپ لوگوں نے یہ کرنے ہیں کہ یہاں پہ آکے پہلے ساری جتنی بھی countries ہیں ہمارے پاس یہ والی جو countries ہیں ان کے آپ لوگوں نے flag select کر لینا ہے control c کرتے ہیں اس کو ادھر آتے ہیں بلکہ Egypt سے start کرتے ہیں ٹھیک ہے Egypt سے ہم نے کیا start control c کیا یہاں پہ آئے اور یہاں پہ آکے آپ لوگوں نے لکھا اور نیچے اس کا flag بھی ڈال دیا ٹھیک ہے اس کے flag کا نام لکھتی ہے اب یہاں پہ دیکھیں یہ اس کے flag یہاں پہ آکے اس کا لکھ دیتے ہیں flag one ٹھیک ہے flag one کے نام سے folder بنا دینا ہے add to new folder ٹھیک ہے تو ہمارا یہ جو flag ہے folder میں آگیا دوسری پہ آنے sequence کے ساتھ ساتھ چلنے Japan Japan پہ آنے یہاں پہ آکے آپ لوگوں نے click کرنے اور یہاں پہ یہ Japan آپ لوگوں نے کرنے اور Japan کے flag پہ کرنے ایک بار اٹھا کے چیک کر لینے کہ یہ اس کے frame کے برابر تو یہ ہے ٹھیک ہے جی تو میں نے یہ complete جو 15 تھے ان کو یہاں پہ add کر دیا یہ last ہے اور اس کے آگے لکھ رہا ہوں flag اور اس کا بھی میں size چیک کر لوں yes ٹھیک ہے اور اس کو میں یہاں پہ save کر رہا ہوں اس folder کے اندر ٹھیک ہے جو میں نے آپ لوگوں کو folder بتایا flag one اوکے اور یہاں پہ چلیں جی اب یہاں پہ اس کو original حالت میں لے آتے ہیں یہ ویسے ایجپٹ کا ہے اس کو میں اس کی original حالت میں لے آتا ہوں یہاں پہ ڈائن ہو گیا چلیں جی یہاں پہ ہمارے بس واپس آ گیا اب یہاں پہ تھوڑی سی اکل والی game کر رہی ہیں آپ لوگوں نے ٹھیک ہے یہاں پہ ہم آئے واپس یہ اس جگہ پہ یہاں پہ آنے کے بعد آپ لوگوں نے یہ apps میں جانا ہے یہ apps نظر آ رہی ہیں apps پہ آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے یہاں پہ آپ لوگوں نے لکھنا ہے bulk b u l k bulk create ٹھیک ہے bulk create آپ لوگوں نے یہاں پہ ٹائپ کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ذرا نیچے آئیں تو یہ اس طرح کے آپ لوگوں کے سامنے option آجے گا اور یہاں پہ یہ bulk create نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے اس پہ آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے جیسے آپ لوگوں کلک کریں گے enter data manually پہ کلک کرنا ہے تو یہاں پہ یہ دیکھیں اس طرح data آجے گا اس کو پہلے clear table کر لینا یہاں پہ t پہ click کرنا ہے آپ لوگوں نے واپس آنا ہے یہاں پہ آکے یہاں نمبر سے لے کے نیچے تک آپ لوگوں نے اپنا پورا table کر لینا ہے copy یہاں پہ آپ لوگوں نے آ جانا ہے واپس یہ اس جگہ پہ لیکن sorry آپ لوگوں کو ایک آسان جگار بھی بتا دیتا ہوں ایک کام کر لیتا ہوں یہ آپ لوگوں کے سارے جو کٹے ہیں یہ سمپل ہو جائیں گے کیسے ہو جائیں گے اس سارے کو کر لینا ہے آپ لوگوں نے select یہ ایسے select کرنے کے بعد آپ لوگوں نے اس کو کر دینا ہے delete یہ کیا ہوا اب share کے بٹن پہ click کرنا ہے اور download کے بٹن پہ آپ لوگوں نے click کر لینا ہے ٹھیک ہے اور download کر لینا ہے اب اس کا فائدہ کیا ہونے والا ہے اس کا فائدہ یہ ہونے والا ہے کہ بھائی جل آپ کا جو background کی اوپر ویڈیو ہے اور music ہے وہ ایک ہی فائل کے اندر آجے گا یہ ان سارے چکروں سے آپ لوگوں کی جان چھوڑوا دوں گا ٹھیک ہے یہ بننے دیں پھر میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں یہ ویڈیو بن رہی ہے نا یہ بننے دیں پھر آپ لوگوں کو ایک شغل بتاتا ہوں پھر اگلا step دکھاتا ہوں آپ لوگوں نے simply control z پریس کرنا ہے سارا کچھ پاپس آ گیا ٹھیک ہے اب آپ لوگوں نے اس audio کو غائب کر دینا ہے اس audio کو بھی غائب کر دینا ہے اس audio کو بھی غائب کر دینا ہے یہ جو ہمارے پاس ویڈیو ڈاؤنلوڈ ہوئی ہے اس کو اٹھا کے یوں uploads میں لے کے آئیں یہاں پہ upload file پہ click کریں گے ہم اور یہ جو ابھی ویڈیو میں نے download کیا یہ اس کو open کریں یہ ابھی آپ لوگوں کے سامنے یہاں پہ یہ upload ہوتی ہے تو اس کے اندر background music سارے لگے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو یہ والا فساد ہی ختم کرتے ہیں جی تو یہاں پہ ویڈیو ہو گئی اس کو اٹھائیں یہاں پہ لکھئے ہیں یہ اس جگہ پہ اور right click کریں replace background واپس آگئی ٹھیک ہے اب ذرا play کریں کوئی sound بھی ساتھ ہے نیچے وہ audience والے جو rolla ہے وہ ختم ٹھیک ہے یہ timer چال رہے ہیں ٹھیک ہے چلے یہ بیسٹ ہو گیا اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے وہی والا کام ٹھیک ہے apps کے اندر آنا ہے apps کے اندر آگے یہاں پہ bulk create پہ click کرنا ہے search کرنا ہے یہاں پہ bulk create پہ آپ لوگوں نے click کرنا ہے enter data manually کرنا ہے یہاں پہ یہ جو تھا اس کو clear table کر کے یہاں پہ t والے ڈبے میں click کر کے یہاں پہ آئیں گے اور اس سارے کو کریں گے copy اوپر سے لے کے نیچے تک اور یہاں پہ آکے آپ لوگوں نے اس کو کر دینا ہے control v ٹھیک ہے وہ سارا table ادھر آ گیا ٹھیک ہے تو یہاں پہ 13 record دکھا رہا ہے نیچے 15 record ٹھیک ہے done ہو گیا اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے add image پہ click کرنا ہے آپ لوگوں نے ٹھیک ہے add image پہ آپ لوگ click کریں گے تو یہاں پہ یہ دیکھیں image کا section آجے گا یہاں پہ plus پہ click کریں گے تو یہ کہے گا کہ اپنا media choose کریں تو flag one والا جو folder ہے اس میں سارے پڑے ہوئے ہیں اس کے اوپر click کروں گا تو بھائی نیچے سے آئے گا یہ پہلا Egypt کا اٹھا لیا اس نے دوسرا جپان جپان پہ آئے نیچے آئے تو یہ جپان کدھر ہے یہ پڑے جپان ٹھیک ہے جپان اٹھا لیا تیسرا کیا ہے ارجنٹینہ ارجنٹینہ کیدھر ہے بھائی یہ نیچے آئے یہ ارجنٹینہ اس کے بعد برازیل اسی طریقے سے آپ لوگوں نے sequence wise سارے flags جو ہیں وہ ڈال دینا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ سارے flags ہوگی done اس کے بعد click کریں گے done پہ ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ہوگیا done اب یہاں پہ تھوڑا سا important آپ لوگوں نے بھی ہان سے دیکھ رہا ہے اس کو یہ جو hint ہے اس کے اوپر right click کرنا ہے آپ لوگوں نے right click کرنے کے بعد connect data کی option آ رہی ہے automatically اس نے hint اٹھا لیا یہاں پہ یہ دیکھیں یہ سارے data آپ کا یہاں پہ شو ہو رہا ہے ٹھیک ہے اس نے automatically hint کے ساتھ اس کو ہم نے connect کر دیا ٹھیک ہے اس کے بعد یہ flag اس کے اوپر ہم نے click کیا flag پہ right click کرنا ہے connect data images automatically images کے ساتھ connect کر دیا اس کو ٹھیک ہے اس کے بعد یہ Egypt country کا نام آ رہا ہے right click کرنا ہے connect data country کے نام کے ساتھ اس کو connect کر دیا ہم نے یہاں پہ اوپر دیکھیں یہ numbering آ رہی ہے اس وکلک کیا connect data اور اس کے بعد numbers کے ساتھ اس کو ہم نے کر دینا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ یہ number شو ہو رہا ہے اس کی آپ tension نہ لیں یہ تھوڑا سا گڑھ بڑھ ہو گیا ٹھیک ہے لیکن مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے simply اب آپ لوگوں نے continue پہ click کرنا ہے یہ کہہ رہا ہے create 15 pages میں نے کہا yes generate 15 pages تو اس کو generate کرو ذرا تو اب یہ تھوڑا سا time لے گا تھوڑا سا wait کرتے ہیں ٹھیک ہے جی تو جنابے والا یہاں پہ آپ لوگ آئیں تو یہ دیکھیں اس نے جی 15 پورے بنا کے دے دی ہے اس کو تھوڑا سا zoom out کرتے ہیں یہ اتنا رکھتے ہیں ٹھیک ہے اب ذرا اس کو play کریں sorry تھوڑا سا time لے گا ٹھیک ہے کیونکہ data generate کر رہے ہیں ابھی اس کو process کرے گا تھوڑا سا time لے گا ٹھیک ہو گیا تیلہ done دوسرا آ گیا ٹھیک ہے تھوڑا سا wait ادھر ہی رہنے جپان done تیسرا آ گیا تھوڑا سا wait ارشنٹینہ ٹھیک ہے اسی طریقے کے ساتھ یہ ساری جتنی بھی transactions ہیں اس نے 15 ویڈیوز بنا کے رکھتی میرے سامنے ٹھیک ہے اب اگر آپ لوگ دیکھیں تو یہ ایک long ویڈیو بن رہی ہے ٹھیک ہے اس کو آپ لوگ short بھی بنا سکتے ہیں لیکن پھل حال ہم long پہ بات کر رہے ہیں اور ساتھ ہی میں آپ کو short بھی اس کا طریقہ سمجھا دیں تو پریشان نہیں ہونا tension نہیں لینے کا ٹھیک ہے اب یہاں پہ ہم نے ہر اس کے ساتھ flag کے ساتھ next to flag آتا ہے پہلے ایک transaction اگر add کرنا چاہیں تو یہاں پہ click کریں اور یہاں پہ add transaction کی option آ رہی ہے کوئی بھی transaction آپ لوگ یہاں پہ add کر سکتے ہیں ٹھیک ہے for example میں wipe circle کرتا ہوں تو اب آپ لوگوں نے ذرا اس کو چیک کرنا ہے ٹھیک ہے یہ چیک کرنا ہے ٹھیک ہے مطلب اپنی مرضی کی transactions بھی آپ لوگوں نے ڈال لینی ہے شروع میں آپ بے شک اس کا کوئی intro بھی ڈال دیں جو دل کرتے ہیں آپ لوگوں کا آپ لوگوں ڈال دیں ٹھیک ہے چلیں اب ہم نے اس کو as a long video پہلے save کرنا ہے share پہ click کرنا ہے share پہ click کرنے کے بعد download پہ click کر دینا ہے ٹھیک ہے کرنا اس کو ہم download کر لیتے ہیں تو یہ download کرے گا ان 15 videos کو compile کرے گا اکٹھا کرے گا اور download کر دے گا اب یہاں پہ میں نے آپ لوگوں کو جو چیز سمجھائی ہے اس میں آپ comparison کے اندر دنیا جہان کے quiz ڈال سکتے ہیں دنیا جہان کی چیک ہے جو مرضی چاہیں اب دیکھیں کہ ایک بار ہم نے سارا setup کیا اس کے رائٹ کنیکٹ کرنا وہ 500 کے سار 500 کنیکٹ ہو جائے 500 videos generate کر دے گا جی تو جناب والا بلک والا ہمارا ویڈیو ہو گیا ready ٹھیک ہے ایک بار اس کو play کر کے دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں بالکل full یس کے اندر ششکی آپ لوگ جو ڈالنا چاہیں ٹھیک ہے ایک اینیمیشن لگائی تھی باقیوں پہ میں نے اینیمیشن بھی نہیں لگائی تھی یاد ہے آپ چلیں جی پیسٹ ہو گیا یہ جپان آ جائے گوڑ ہو گیا چلیں done اب بات آ جاتی ہے جی شورٹ ویڈیو کے اوپر ٹھیک ہے تو یہاں پہ سمپلی یہ ری سائز کی آپشن نظر آ رہی ہے ری سائز اس پہ کلک کرنے کوپی اور ری سائز کر دینا ٹھیک ہے تھوڑا سا ویٹ کرنا تھوڑا سا ویٹ کرنا یہ چیک کریں جنہ اس کو ری سائز کر لینا چاہیں تو ایک ہی بار آپ لوگ نئے سیرے سے اسی اینگل کے اندر ساری ویڈیوز بنا کے وہی جو میں نے آپ لوگ کو بتایا تھا پروسیس اپنا بل اس کے اندر سے سارا ڈیٹا آپ کا پڑا ہوا ہے ڈیٹا اٹھا کے دوبارہ سارا کنیکٹ کر دیں اس کو اٹھائیں بے شک میں اٹھا کے یہ اس زیرہ پہ اس کا سائز کر دیتے ہیں بے شک بڑا کیونکہ اس کا ٹائم زون میں نے سیٹ کیا ہوا تھا یہ یہ درمیان میں اسی کے اوپر ہی بے شک میں ایجیفٹ کو بھی ڈال سکتا کیونکہ یہ جائے گا تو ایجیفٹ آئے گا ابھی آپ لوگ کو کر دکھاتا ہوں یہ ایجیفٹ ایجیفٹ کو اٹھا کے بے شک اس کے اوپر ڈال دوں یہاں پہ یہ ہنٹ ان دونوں کو میں اٹھا کے یہاں پہ نیچے کر دوں اس زیرہ پہ اس کا اس کو پلے کر کے چیک کریں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کے سارے تھوڑی سی آپ لوگوں نے اس کی سیٹنگ کر لینی ہے یہاں پہ یہ دیکھیں جیسے یہ ہے اس کو اٹھا کے اس جگہ پہ کر دیا ٹھیک ہے یہ ایک ہو گیا ہمارے پاس آپ لوگوں نے دوبارہ بل کریٹ پہ کلک کر دینا اس کے بعد اس کو کلیر ٹیبل کر دینا دوبارہ سے وہی کام کر دینا یہاں پہ آنا انساروں کو کر لینا ہے آپ لے کپی کنٹرول سی کیا واپس جانے یہاں پہ جا کے اس کو کر دیں گے آپ لوگ پیسٹ سمپل یہاں پہ ایڈ ایمج کی آپشن آجائے گی یہاں پہ آپ لوگوں نے وہی دوبارہ ساری ایمجز ڈال اس کے بعد اس کو ڈن کیا ڈن کرنے کے بعد یہ دیکھیں یہاں پہ سارا ڈیٹا آگیا آپ کے پاس ان کو اپلوگ ڈیلیٹ کر دیں ٹھیک ہے جو آگے والی ہیں ان کو آپ ڈیلیٹ پیج کرتے جائیں جو آگے والی ہیں ٹھیک ہے یہ میں فیلحال ان کو ڈیلیٹ کر رہا ہوں ٹھیک ہے یہ سارے میں نے ڈیلیٹ کر دی ہے اب میں دوبارہ سارا سارا کنیکٹ کر دی ہوں رائٹ کلک کیا کنیکٹ دیٹا پہ کلک کیا امیجز پہ کلک کر دیا ٹھیک ہے تو امیجز کے ساتھ کنیکٹ ہو گئی اس کے بعد ہنٹ پہ آئے ہنٹ پہ رائٹ کلک کیا کنیکٹ دیٹا پہ میں نے لانگ ویڈیو تو ایک ہی بن گئی تھی تو یہ تو پندرہ ویڈیو ہیں یہ علیہ دے کیا بنیں گی بلکل بنیں گی کیسے بنیں گی آئیں آپ کو بتاتا ہوں تو یہاں پہ دیکھیں جانے دیں جانے دیں جانے دیں مطلب ہمارا بلکل ڈیٹا جو ہے اب یہ شیئر پہ کلک کر رہے آپ لوگ نے یہاں پہ داؤنلوڈ پہ کلک کر رہے یہاں پہ یہ دیکھیں داؤنلوڈ پیجز ایز سیپریٹ فائل اس پہ کلک کریں گے داؤنلوڈ پہ کلک کریں گے تو پوری پندرہ کو سیپریٹ ڈاؤنلوڈ کرے گا کیسا تو یہ اس کو کرنے دیں اور جیسے یہ ڈاؤنلوڈ کر لیتا ہے پھر میں آپ لوگ کو آگے کیسا سیوری بتاتا ہوں جی تو اس نے دیکھیں کہ zip فائل کے اندر ہمارا پورا بلک میں پندرہ ویڈیو جس پیک کر دیکھ ٹھیک ہے تو یہ zip فائل میں open کر بھی آپ لوگ دکھا دیتا ہوں تا کہ وقی ڈاؤنلوڈ ہوئی ہمارے پاس ہی شو ان فولڈر کرنے کے بعد یہ ہمارے پاس آگئی اور اس پھر ریڈ کلک کیا ریڈ کلک کرنے کے بعد ایکس ٹریک آل پہ کلک یہاں آئیڈیاز اب نکالنا آپ لوگوں کا کام ہے مچھلی پکڑنا میں نے آپ لوگوں کو سکھا دیا اب آپ کی مرضی ہے کہ راو مچھلی پکڑنے کے ویل پکڑنے یا شارک پکڑنے جو بھی مرضی پکڑنے ٹھیک ہے تو بہت سال آج کی ویڈیو آپ لوگ کو بہت زیادہ پسند ہوگی ملتے نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سار خیار رکھے گا اللہ حافظ پاکستان پاہ اندابا